بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students آج کے فرسٹیر کے کلاس کا لیکچر نمبر ایٹ ہے اور لازٹ ہم جو ریگرییشنل ایکٹیوٹیز کے حالے سے باتجیت کر رہے تھے ریگرییشن کی حالے سے آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی گئی ہیں شارٹ آنسر قویسٹن کی ڈیکٹیشن بھی کروائی گئے اسی حالے سے ہم اپنے لیکچر کو آگے مزید کانٹینو کریں گے تو آج کے لیکچر میں بھی ہم آپ کو چند جو ہے وہ شارٹ آنسر کی ڈیکٹیشن کروائی جائے گی جو آپ کو ایکزیمنیشن پوائنٹ آف ویو کے حالے سے بڑی ہیلپ فل ثابت آپ کے لئے ہو سکتی ہے question number one ہے جی آج کے دن آج کے لیکچر کا کہ تفریقی خصوصیات تحریر کریں تفریقی خصوصیات تحریر کریں number one جواب تحریر کریں جی number one تفریق رضا کرانا طور پر اختیار کی جاتی ہے تفریق رضا کرانا طور پر اختیار کی جاتی ہے number two فرصت کے اوقات میں ہو یعنی تفریق number two تفریق فرصت کے اوقات میں ہو number three معاشی فائدہ حاصل نہ ہو معاشی فائدہ حاصل نہ ہو number four سماجی مقبولیت حاصل ہو سماجی مقبولیت حاصل ہو number four سماجی مقبولیت حاصل ہو number five فرصت کو سکون خوشی اور لطف حاصل ہو next question دیکھیں جی تفریق سرگرمیوں کی گروہ بندی یا دائرہ کار کی اقسام تحریر کریں تفریق سرگرمیوں کی گروہ بندی یا دائرہ کار کی اقسام تحریر کریں جواب نوٹ کریں جی جسمانی سرگرمیاں number one جسمانی سرگرمیاں number two ذہنی اور تخلیقی سرگرمیاں number three سماجی سرگرمیاں number four تجارتی سرگرمیاں number five مشکلے number six دیگر سرگرمیاں next question نوٹ کریں جی سوال ہے جی تفریق کن امور سے وابستہ ہوتی ہے تفریق کن امور سے وابستہ ہوتی ہے number one منصوبہ بندی number two number two لکھیں جی فرصت کے اوقات number three رضا کارانہ شرکت number four تعمیری number five حیاتی ضروریات سے مبرہ number five حیاتی ضروریات سے مبرہ next question نوٹ کریں جی question ہے جی جسم کو گرمانے والی کوئی سی تین آزادانہ سرگرمیاں لکھیں جسم کو گرمانے والی کوئی سی تین آزادانہ سرگرمیاں تحریر کریں number one اچھلنا number two کودنا number three تیز چلنا number four کسی چیز کو اچھل کر چھونا next question لکھیں جی جوڑوں کی کوئی سی تین سرگرمیاں تحریر کریں جوڑوں کی کوئی سی تین سرگرمیاں تحریر کریں number one اچھلنا number two کودنا number three رسی کودنا number four ستارہ کودنا جس کو سٹار جمپ بھی کہتے ہیں یہ different exercises ہیں جی وام آپ کرنی ہے آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کو چار افسر بتائیں پھر آپ کے جوائنٹس کی exercises ہیں اس کے حوالے سے آپ کو شارٹ آنسر میں یہ چار پوائنٹس جو ہیں وہ بتائیں next question لکھیں جی پہلو کی کوئی سی تین ورسے تحریر کریں پہلو کیسے کہتے ہیں پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کی جو پیٹ کی ساتھ جو sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے یعنی جہاں سے آپ کا یہ thai کا muscle start ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیٹ lower abdomen کے ساتھ جو آپ کے پیٹ کی sides ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنا ہاتھ اگر باڈی کے ساتھ نیچے رکھیں تو آپ اس کو touch کر سکتے ہیں اس کو پہلو کہتے ہیں پہلو کی کوئی سی تین ورشیں تحریر کریں جواب نوٹ کریں بازو اوپر اٹھاتے ہوئے تھاڑ پہلو کو گرانا تھاڑ پہلو کو گرانا نمبر تھری ایکسرسائز لکھیں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے یعنی آپ جب بلکل دونوں ٹانگیں فولڈ کر کے نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں اس پوزیشن کو آلتی پالتی کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کان سے مخالف گھٹنا چھونا نیکس قویسچن لکھیں جی توازن کی کوئی سی تین سرگرمیاں تحریر کریں توازن کی کوئی سی تین سرگرمیاں تحریر کریں توازن کی ایکسرسائز بقیرہ اس حوالے سے ڈسکسن ہوگی جی پنجوں کے بل لکیر پر چلنا یعنی پنجوں کے ساتھ کوئی آپ چونے کی لکیر ڈرا کر دیتے ہیں یا کوئی کسی ایک لائن ڈرا کر کے اس کے اوپر آپ پنجوں کے ساتھ سارے چلتے ہیں نمبر ٹو ہے جی ایڈیوں کے بل چلنا ایڈیوں کے بل چلنا نمبر ٹھری ہے جی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے دوسرا گھٹنا اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے ٹانگ کو تھامنا ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے دوسرا گھٹنا اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے ٹانگ کو تھامنا ڈی اے سٹوڈنٹس یہ آج کے لیکچر کے والے سے چند شارٹ آنسر کوئسٹنز تھے جس کی ڈکٹیشن آپ کو کروائی گی ہے آپ کائنڈی ان کو اپنے ریجسٹرز پر لازمی نوٹ ڈون کیجئے گا اور تاکہ آپ کی اگزیمنی نیشن پوائنٹ آف ویو کے والے سے بہتر سے بہتر طریقے سے تیاری ہو سکے یور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اسی چپٹر کے چند مزید کوئسٹنز جو ہیں وہ رہتے ہیں وہ آپ کو کروائے جائیں گے جس میں ایکسرسائزز کے بھی چند کوئسٹنز ہوں گے اور پھر اس کے بعد تفریق کے مزید دو یا تین کوئسٹنز آپ کو تفریق کے ریکرییشنل جو ایکٹیوٹیز کے والے سے چپٹر ہے اس کے دو یا تین کوئسٹنز مزید کروائے جائیں گے تینکیو گری مچ